کسولی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ویشو وکھیات ہے یہاں بڑے بڑے قدعور نیتا اور لیکھکوں کے آشیانے ہیں لوگ دور دور سے کسولی میں فرصت کے دن گزارنے آتے ہیں اس لئے کسولی راتنے تک درستی سے بھی بہت مہتبون ہے آپ کو بتا دیں کہ کسولی کی جن سنکھیا 63358 ہے جن میں سے 29867 مہلائے ہیں یہاں کے ویدھائک رازیب سہزل دو بار بزے رہے ہیں اور تیسری بار بھی چناب لڑ کر ہیٹرک بنانا چاہتے ہیں گوھر تلوی کی 2007 میں وہ قریبا 6000 کی لیڈ سے بزے رہے تھے اور 2012 میں ان کا سامنا کانگریس کی یوبا پرتیاشی وینود سلطان پوری سے ہوا تھا تو یہ لیڈ گھٹ کر مہت 24 ہی رہ گئی تھی اس بار بھی یہی پرتیت ہوتا ہے کہ وینود سلطان پوری سے ہی ان کا ایک بار پھر سے سامنا ہونے والا ہے تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس بار کتنے بوٹ حاصل کر پاتے ہیں کانگریس کی اور سے ٹکٹ کے چہوان وینود کمار بھی ہیں وہیں بی جی پی سے ہر میل دیمان بھی ہیں لیکن سشکت دعویدار وینود سلطان پوری اور رازیب سہجل کو ہی مانا جا رہا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں سے دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ہوگا کسولی کے گرام باسی ورطمان ویدھائک کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ کسولی میں ویدھائک لوگوں کی سمجھتیاں پر جیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں جیادہ تر سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں پانی کی سمجھتیاں کسولی میں اتنی گمبیر ہے کہ پندرہ دنوں میں ایک بار لوگوں کو پینے کے لیے پانی مل رہا ہے ویدھائک رازیب سہجل پر لوگوں نے یہ آروق بھی لگایا کہ وہ رسوکدار لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آم جنتک کی کوئی سود نہیں لیتے ہیں کئی گناہ بڑھ چکی ہے روزکار کے کوئی بھی نئے اپسر ویدھائک دینے میں اسمرت رہے ہیں موسیقی وہیں بڑھتمان ویدھائک ویزے سہجل نے کہا کہ ان کے ساتھ کانگریس سرکار نے بھی دفعہ کا رویہ رکھا جس کی وجہ سے کسولی میں بکاس نہیں ہو پایا ہے ویدھائک نیدھی سیوہ کتنے بکاس کارے کر سکتے تھے وہ ان کے دعارہ کیے گئے ہیں ساتھ میں انہوں نے آسوست کیا کہ اگر کسولی میں جنتا انہیں چونتی ہے تو یہاں کا سروانگین بکاس کریں گے موسیقی 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 کانگریس کے سمبھاویت پرتیاشی ویروز سلطانپوری نے کہا کہ وہ ویدھائک نہیں تھے لیکن انہوں نے پھر بھی لوگوں کے لئے کام کیا اور ان کی سمسیوں کو سنا اور ان کا نیدان بھی کروایا انہوں نے ویدھائک سہزل پر عروب لگایا کہ وہ کیبل اپنی لوگوں کا ہی کام کرتی نظر آئے اور انہوں نے کسولی کے لوگوں سے بھی دفع کیا ہے جس کا کھامیازہ انہیں ان چناپوں میں بھوگتنا پڑے گا نیرنتر میں لوگوں میں ہی رہا اور یہاں پہ سمسیاں نیک ہیں اور جو بفلتا ہمارے سٹنگیں ملے کی رہی ہے دس سال کی انٹی انکمبنسی اس کی پروٹیسٹ میں ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے اور لوگوں میں جو کمیاں وہاں پہ پائی گئی ہے علاقوں میں ایک فیورٹیزم کا طریقہ رہا ہے ماندی ویدھائک جی کا تو اس کو ہم نے ہائلائٹ کرنا ہے اور جو سمسیاں ہیں اس کا نیرنتر ہم نے اپنی سرکار میں بینہ ویدھائک ہوئے ہم نے بہت محنت کی پریشانی لوگوں کو ہی دی مونٹائزیشن سے اس کے بعد جی ایسٹی سے اتنی ہمارے لاکھوں بیپار ہیں جو ختم ہوئے ہیں